سیونٹین اپریل کی شام مجھے اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ آج مندی ہاؤس ایکسپلور کیا جائے میں نے اپنے مامو کو کہا چلنے کے لیے اور پھر اپنے فرینڈ کو بھی کہا کہ آپ بھی ریڈی ہو جائیں میں لینے آ رہا ہوں مامو نے گاڑی ریڈی کر دی اور ہم نکل پڑے ایک تو شام کا ٹائم اور وہ بھی کراچی شہر میں اب ہم اپنے فرینڈ کو لینے جا رہے ہیں وہ رہتا ہے شارع فیصل روڈ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے گوگل میپس پہ سرچ کیا اگر کوئی پاس میں مندی ہاؤس ہو تو وہاں پہ جایا جائے میرے گھر سے تو بہت دور تھے مندی ہاؤس ریسٹورنٹس لیکن میرے فرینڈ نے مجھے کہا کہ میرے گھر کے قریب ایک مندی ہاؤس ہے اور ہم نے فائنلی بہادر آباد مندی ہاؤس چوز کیا کیونکہ میرا فرس ٹائم تھا اس مندی ہاؤس کو ایکسپلور کرنا اور اس کے اندر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے شام کے ساتھ بج رہے تھے اور تھوڑے بہت لوگ بیٹے ہوئے تھے میں نے میرے مامو اور فرینڈ نے سوفے پہ بیٹنے بجائے زمین پر بیٹنا پرفر کیا ہم بیٹھے تو ایک لڑکا مینیو لے کے آیا میں مینیو دیکھ رہا تھا کون کونسی چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں میں نے چکن مدبی آرڈر کی اور مامو نے اپنے لیے شیخ کباب آرڈر کیا اور مینیو کو سائٹ پہ رکھ دیا آرڈر آنے تک ہم بیٹ کرتے رہے جیسے ہی ہمارا آرڈر آیا تو فائنلی ہمارا بیٹ پورا ہو گیا بہادر آباد مندی ہاؤس کی پہلی بار میں مدبی کھا رہا تھا اور اس مدبی کے چاول بہت ہی مزیدار تھے مدبی کھانے کے بعد میں نے ایک کونفا آرڈر کیا اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی مندی ہاؤس جائیں تو ان کا کونفا ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار ڈش ہے کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی کیبن سے تھوڑا باہر دیکھا تو کافی رش ہو چکی تھی رات کا ٹائم ہو چکا تھا ہم نے بل پے کیا اور گھر کی طرف نکل پڑے